پاکستان کی سب سے مضبوط شیئر ہے سب سے وزنی شیئر ہے شیئر آپ کے سامنے ہے اس کو آپ بودھ ٹرائے کریں گجراملا کی سیریز کے ساتھ آج میں جس ویکٹری میں موجود ہوں اس ویکٹری میں بنائی جانے والی پروڈیکٹ پاکستان کے تقریباً ہر ادارے میں آپ کو ملے گی آپ جاہے سکول جائیں کالی جائیں یونیورسٹی جائیں آپ ہسپیٹل میں جائیں کلیننگ میں جائیں ایون آپ کسی پبلک پارک میں بیٹھے تو ان کی بنائیوں پروڈیکٹ آپ کو ضرور ملے گی پاکستان میں پہلی پلاسٹک کورسی بنانے والی فیکٹری ہے سیٹیزن جو کہ گجراملا میں موجود ہے آج ہم آپ کو کورسی بنانے کا پروسیجر بھی دکھائیں گے اور اس فیکٹری کا جو فیکٹری آؤٹلیٹ ہے وہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے جہاں پر تاکہ آپ کبھی کوئی ہریداری کرنی ہو تو آپ کے لئے آسانی ہو میں اس وقت موجود ہیں ان کے پروڈکشن یونٹ میں اور میرے در موجود ہیں سیٹیزن کے ڈائریکٹر صفی اللہ ان سے جانتے ہیں سب ہمیں تھوڑا یہ مولڈنگ کا پروسیجر بتائیں آلی بھائی یہ جو مولڈنگ ہے نا انجیکشن مولڈنگ اس کی سب سے پہلے جو ڈائی ہے نا وہ ہم تیار کرتے ہیں اپنی سین سی مشین پر انہا اس ہماری سین سی مشین ہے جو ڈائی ہے وہ پھر اس مولڈنگ میں لگتی ہے پہلے آپ کی ہاں جی دائی ہماری جب تیار ہو جاتی ہے پھر اس مولڈنگ مشین میں لگتی ہے جو بھی ڈیزائن بنتا ہے اس کے بعد وہ پیچھے ڈرم میں اس کے اندر ہم راو میٹیریل ڈالیں گے راو میٹیریل ڈالتے ہیں اس کے بعد دو سے تین میٹ لیتی ہے وہ دو سے تین میٹ اس طرح ہے کہ وہ جو دانہ انجیکشن کے تھو آتے ہیں انجیکشن پائپس کے تھوڑ وہ اتنا گرم ہوتا ہے وہ اس کو اس دلائی میں ڈال دیتا ہے شیپ بنا دیدتا ہے اس سارا پروشیس بروشیس بجز عسنگ نکلی ہے جیسے کہ یہ پیسیز لگی ہے اس کے پیچھے پلاسک پیس there اوپت یہ کٹ کر سر ڈی سائی کل ہو جاتا ہے اس کے بعد و لاحبت آنewو اس کے نیچے پائپس لگتے ہیں اس کے لیچے پائپ لگتے ہیں وہ ہم پرائف کرتے ہیں کٹوانیو ک Давайте پائپ اس کے اندر ہم انجیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد جب پائپ لگ جاتے اس کے بعد ہم یہ بوٹ لگاتے ہیں یہ پائے پالا پروسیجر ہے یہ مینویلی ہوتا ہے یہ پائے پالا پروسیجر سارا مینویلی اور تپیر وڈن ہم اس کو تھوڑا تھانا اندر ڈال ہے یعنی اگر ہم ابھی کہیں آپ کو یہ کرسی ابھی ہمارے کھڑے کھڑے تقریباً پانچ منٹ میں ہی وہ دانہ گیا انجیکٹ ہوئی یہ نکل ہی اور مزید دو ملے میں کرسی بالکل تیار ہو جاگی دو ملے میں مزید تیار ہو جاگی ابھی تھوڑا ہم چلتے ہیں نوری فیکٹری بھی وزید ہوتی رہے گی جب میں یہ بتائیں پلاسٹک چیئر کے علاوہ اور یہاں پہ کون کون سی پروڈیکٹ تیار ہو رہی ہے آہ علی بھائی اس ادھر ہماری پلاسٹک چیئر وڈ فرنیچر آہ ٹیبلز ہوم فرنیچر سٹیڈی فرنیچر آہ یہ وڈن ریکس کولر گیزر ڈرائر سب کچھ ہمارا یہ رہے ہیں علی بھائی گزرتے گزرتے میں کہا آپ کو دکھاتے ہیں یہ چیئر ہے ہماری یہ چیئر پاکستان کی سب سے مضبوط چیئر ہے سب سے وزنی چیئر ہے اس سے مضبوط وزنی چیئر کوئی کسی نے آج تک نہیں بنائی تو یہ چیئر فرس ٹیم ہم نے بنائی تھی غالباً دوزار پندرہ سولہ میں ہماری کے چیئر ہے اب جیسے کہ یہ آہ پلاسٹک چیئر ہے اس کو ہم نے پانی میں رکھا آئے تاکہ اس کی یہ نا پانی سے آہ انجیکشن مولڈنگ سے نکلتے ہی نا اس کے اندر پانی کے اندر جائے تو یہ نا تھنڈا پانی ہے تو یہ چیئر کے مضبوطی مزید اس کو نا دیریبل کرتے ہیں سب سے یہ صرف اسی ڈیزائن کے لیے یہ پانی میں رکھی جا رہی ہے باقی بھی ڈیزائن کے لیے اسی ڈیزائن کے لیے تو یہ ج بڑی نا مضبوط کرسی ہے بڑی نا ریلائیبل کرسی اس کا کوئی ڈیمو کھی ملے گا ملے گا علی بھئی یہ شیئر آپ کے سامنے ہے اس کو آپ خود ٹرائے کریں یہ سارا سلپنی فلور ہے آئل ویرا موبیل آئل ویرا گرہ ہوئے آپ اس کو پر خود چیک کریں جس طرح آپ نے کرتے ہیں ایک تو ٹیسٹ آپ نے کر لیا ہے یہ ایک ٹیسٹ میرے کہنے پر اور کریں اس کو موڑے اس کو پھینکے ہیں اس شیئر کو کچھ نہیں ہوگا یہ بلو مولڈنگ ہے اس کا آپ کو بعد میں بتاتا یہ کیا چیز ہے لیکن اس کو آپ چیک کریں اس کو جیسے مرزی پھینک لکتے ہیں اور یہ مکمل آپ کہہ رہے ہیں اس کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کیا ہے بلو مولڈنگ علی بھائی بھائی بلو مولڈنگ مشین جس طرح کے آپ کو میں نے بتایا ہے سٹیل پلاسٹک میں بھی پائنیر پلاسٹک میں بھی پائنیر تو بلو مولڈنگ میں بھی پائنیر ہیں ہم اور ابھی تک دا اونلی برینڈ ہے جو پاکستان میں بلو مولڈنگ منتیکچر گا ہے چلتے جلتے جائے بھی بتائیں گے سٹیل پاکستان آخر شروع کس نے کی تھی علی بھائی ہے نا میرے دادابو نا شروع کی تھی ایٹی سیون میں تو یہ اس کے بعد دادابو کے بعد میرے والد صاحب اکیل احمد میرے چاچو سویل احمد اور میرے دوسرے چھوٹے چاچو ہیں عدیل احمد ان تینوں نے ہارڈ ورک کافی کیا اس کے بعد وہ اس کو نہ انہوں نے کمپنی کو اتنا بوسٹ کیا کہ کمپنی نہ آج یہاں تک پہنچ گئی سفیولا یہ بتائیں کہ کوئی کسٹور جب ایک پلاسٹک فرنیچر حریدنے کے لیے جاتا ہے تو ان کو کس کیا ایسی چیزیں جن کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو حریداری کرنی جائے علی بھائی جو ہے فل پلاسٹک کی طرف اگر آئیں تو وہ تو ایک کوالیٹی آپ کو نظر آجاتی ہے لیکن ایک جو سٹیل لگز آج کے لیے ایک ٹرینڈنگ چیر ہے اس کے اندر ایک دوکہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر ایک دوکہ یہ ہے کہ جو سٹیل لگ چیر ہے اس میں گیج ہوتی ہے ایک ٹھک نیس پائپ کی نا اس میں اٹھارہ گیج ہم یوز کر رہے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اور پلاسٹک منیفیکچرر چیر پلاسٹک فرنیچر منیفیکچرر یہ نہیں یوز کر ر پلاسٹک جو ہے اس کو سب سے زیادہ چیز خراب کرتی ہے وہ دوک کرتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہمارے کسٹمر نے کتنی دے دوک میں رکھی ہے ہاں اگر چیر ٹوٹ گئی ہے وہ ہمارے پاس لائے تو کچھ نئی چیر کے اوپر کچھ منیمال سے چارجز ہیں وہ ہم بنا ڈسکاونٹ کریں اچھا سفیلا ایک سٹیزن کی کرسیوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں جو گھروں میں بلکہ ابھی بھی عموماً لوگوں گھروں میں پڑی ہوگی ان کی کرسی کے پیچھے ایک لوگو ہوتا ہے جس پہ ہاتھی کرسی کے اوپر پاؤں رہ کے کھڑا ہے تو اس کی کیا سٹوری ہے علی بھئی ہے نا ایک سرکس والے تھے تو انہوں نے نا ہم سے چیر لی ہمارا نا تو انہوں نے چیر لی اس کے اوپر نا انہوں نے ایک ایک شو کرنا تھا اس کے انہوں نے ہاتھی کا پاؤں رکھا جب ہاتھی کا پاؤں رکھا تو اس کے بعد نا چیر نہیں ٹوٹی انہوں نے آگے ہمیں بتایا ہم مجھ سے امپریس ہوئے میں کہ ہماری چیر کوالٹی ٹیسٹ سے گزر گئی ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ موجود ہیں سیٹیزن کے فیکٹری آوٹلیٹ میں اچھا سیٹیزن کرسیوں کے علاوہ یہ کولر وغیرہ یہ اپنی پروڈکشن کر رہا ہے اس کی جی علی بھائی ہے اپنی پروڈکشن کر رہا ہے یہ سادینہ آہ کولر کی تو زین کے نام سے ہم نے ٹو تھوزن ایلیون میں سٹارٹ کیا تھا کام تو الحمدللہ اس کی نا کوالٹی وائز اور ہم نا سیٹیزن خود بھی سیٹیسفائی اور کسٹمر سیٹسکشن بھی اس کی نا بڑی اچھی ہے اس پانس بڑا پاسی ہے تو تھوڑے ٹائم میں ہم نے بڑا نا مارکٹ شیئر بھی اس کا کیپچر کیا ہے بڑے واشنگ مشین کا بھی کوولر کا بھی زین کے اندر واشنگ مشین ہے کوولر ہے ڈرائر ہے گیزر ہے جیسے کہ وہ آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں گیزر بھی دکھاتا ہوں تو انسٹینٹ گزر ہے ہمارا تو یہ ہم نے نا 2011 کے بعد زین سٹارٹ کیا سبھی یہ بتایا اب اس شو روم میں اگر کوئی آتا ہے فیکٹری آوٹلیٹ میں تو اس کو فیکٹری ریٹ پر پروڈکٹ پروڈکٹس ملیں گی تو اس کو کیا نام ہے ہمارے باقی جو سیٹیز ہیں ان کی نسبت ادھر آویس بات ہے کم بینفیٹ ملے گا اور اگر آپ سٹیزن کی فیکٹری آوٹلیٹ ویزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو جہے آپ کو مین جیٹی ٹوڈ نیر نادرہ آفیس کے قریب میں بالکل مل جائے گی سٹیزن جو چیئرز کی فیکٹری ہے یہاں پر آ کر آپ ان کے کولرز ان کی دوسری پروڈکچنز بھی دیکھ سکتے ہیں نمبرز بھی مزید آپ کو نیچے انکوائری کے لیے دے دیے جائیں گے تک دیکھ پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنا خیال دیکھیں موسیقی